ایک شادی شدہ جوڑا اپنی بہترین اور سکھی ازدواجی زندگی کے لیے مشہور تھا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ان کی پچیس سالہ ازدواجی زندگی میں کسی چھوٹی سی بات پر بھی تقرار نہیں ہوئی تھی لوگ ان کے اس محبت سے بھرپور ازدواجی زندگی کا راز جانے کے لیے بیچین تھے ایک مرتبہ اس خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز دریافت کرنے پر شوہر نے بتایا ہماری شادی کے فوراں بعد ہم نے ہنیمون بنانے ایک پرفیزہ پہاڑی علاقے میں گئے وہاں ہم لوگوں نے گھوڑ سواری کا پرگرام بنایا میرا گھوڑا بلکل ٹھیک تھا لیکن میری بیوی کا گھوڑا تھوڑا نکھرے والا تھا اس نے دوڑتے دوڑتے اچانک میری بیوی کو گرا دیا میری بیوی اٹھی اور گھوڑے کی پیٹ پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا یہ پہلی بار ہے اور پھر اس پر سوار ہو گئی تھوڑی دور چلنے کے بعد گھوڑے نے پھر اسے گرا دیا بیوی نے گھوڑے سے پھر کہا یہ دوسری بار ہے اور پھر اس پر سوار ہو گئی لیکن تھوڑی دور جا کر گھوڑے نے پھر اسے گرا دیا اس بار میری بیوی نے کچھ نہیں کہا خموشی سے اپنا پرس کھولا پسٹول نکالی اور گھوڑے کو گولی مار دی مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آیا اور میں بلند آواز سے بیوی پر چلایا یہ تم نے کیا کیا پاگل ہو گئی ہو بیوی نے میری طرف دیکھا اور کہا یہ پہلی بار ہے بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہماری زندگی خوشی اور امن سے گزر رہی ہے ہمیشہ پہلی بار میں ہی سمجھانا چاہیے